حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے حضرت صوفی حمید الدین رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص تعلق ایک پیار ایک مودت ایک عشق تھا اچھا اب وہ ذرا تھوڑا خاکہ ہمیں بتائیں کہ حلقہ ارادت میں کیسے داخل ہوئے کیونکہ ظاہر ہے اس طرح چشتیاں سلسلے کے آفتاب بن کے خاجہ خاجگان تشریف لائے اور پھر اس کے بعد ایک تحریک کا باقاعدہ آغاز ہندوستان میں ہوا تو اس تحریک کے لئے جو بڑے مضبوط قسم کے ایسے لوگ چاہیے تو جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو تو کیسے حلقہ ارادت میں آئے ایک بات پھر آپ کے جو لقب ایک سلطان تاریکین وہ بڑا مشہور ہے ساتھ ساتھ سعیدی صوفی آپ کو کہا جاتا ہے سوالی آپ کو کہا جاتا ہے ناغوری کہا جاتا ہے ناغوری کی تو وجہ بھی گفتگو میں آ بھی گئی ساتھ ساتھ تو یہ حلقہ بات کا عطا ہوں نا اور پھر ناغور کی جو آپ کو ولایت اتا کی گئے باقاعدہ منتخب کر کے بھی جا گیا کیا ہوا تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت خواجہ احمید الدین صوفی ناغوری رحمت اللہ لے یہ سلسلہ چشتیا کے بڑے گوہر نایاب ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہری حسن بھی بڑا تاب فرمایا تھا سبحان اللہ اور باطنی حسن تو پھر آپ پر جو رنگ چڑھا آپ کے زہری حسن کی وجہ سے آپ کی ناغور کے اندر کافی شہرت تھی لوگ آپ کو دیکھنے آتے تھے سبحان اللہ ایک دفعہ خواجہ مہیند الدین چیشتی اج میری کے سامنے سے جب آپ گزرے تو آپ کے زہری حسن و جمال کو دیکھ کر اور باطنی استعداد کو دیکھ کر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا آپ نے کہا کہ آئے اللہ کے بندے جتنا تو ظاہر میں خوبصورت ہے تو اگر میرے پاس آ جائے تو میں تجھے باطن میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دوں آئے 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 اور ایسی نگاہ کیمیا اثر ڈالی کہ آپ تیزی سے دوڑتے ہوئے آپ کے خدمت میں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتا ہے آپ بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہوئے کہ پھر آپ نے حلکہ ارادت میں داخل کیا اور حلکہ ارادت میں داخل کرنے کے بعد جیسے شروع میں چر رہا ہے کہ آپ مادرزاد ولی بھی تھے اللہ وہ سارے آثار شروع سے نمائیں تھے جن کے لئے بقاعدہ بشارتیں دی جا رہی ہیں سبحانہ اللہ وہ استعدادیں وہ صلاحیتیں موجود تھیں یعنی یہ کہیے کہ روحانی کرنٹ موجود تھا اس کو صرف ٹرگر آن کرنا تھا ٹرگر آن کرنا تھا تو پھر آپ جب مرید ہوئے پھر تربیت میں رہے خلافت سے نبازے گئے خاجہ مہین الدین چیستی اج میری نے کئیوں کو خلافہ دی لیکن خاجہ قطب الدین مختیار کاکی اور خاجہ حمید الدین صوفی صاحب کی جو ولایت ہے خلافت یہ خلافت عزمہ کہلاتی ہے اس کا ایک اپنا رنگ تھا اچھا پھر اس کے بعد جب آپ نے اپنے خلفاء کی مختلف جگہوں پر ذمہ داری لگئی ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ آپ نے یہ سمجھا کہ حمید الدین صوفی صاحب کو دلی میں بیجا جائے اور خاجہ قطب الدین مختیار کاکی کو ناگور کی ولایت دی جائے اچھا پہلے یہ تیہ ہوا پہلے یہ تیہ ہوا تو خاجہ حمید الدین صوفی صاحب کا مزاج دے کہ آپ نے کہا جی دہلی میں بڑا اجدہام ہے میں ذرا خلوت پسند اور ذکر پسند بہت زیادہ ہوں تو اس محور میں شاید میری طبیعت نہیں چلے گی خاجہ قطب الدین مختیار کاکی نے کہا جی ناگور کے لوگ بڑے جاہل ہیں نادان ہیں وہ طالب حق کی نہیں لگتے تو آپ مجھے ادھر نہ بھیجیں یعنی وہاں طلب کی کیفیات نہیں ہے اور یہاں طلب زیادہ ہے یہاں طلب زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پھر آپ نے کہا جنہی لوگ ناگور کے لوگ طالب حق نہیں ہیں تو آپ مجھے دلی بھیج دیں ٹھیک ہے اور حمید الدین صوفی کو ناگور میں بھیج دیں ٹھیک ہے مشکل کام پھر ان کا ہوا آہا مشکل کام تو ٹھیک ہے تو حمید الدین صوفی صاحب کے لئے پھر ناگور کی بلایت صحیح آپ کو ایک لقب جائے سلطان التارے کی صحیح واقعی یہ بیان کہتے ہیں خاجہ مہین الدین چیشتی اج میری رحمت اللہ ایک برے خاص قیفیت تاری ہوئی لیکل یومن ہوا فی شان واہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے ایک الگ شان ہے واہ واہ تو وہاں جب یہ قیفیت آپ پر ہے یہ خاجہ مہین الدین چیشتی اج میری پر آپ نے اپنے بیٹھے ہوئے تمام مریدی حسین کا کہ آج کرم رحمت کھلا ہے دروازہ رحمت کا آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو واہ سبحان اللہ تو لگتا یہ ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کو کہ آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو واہ تو آپ کا یہ فیض اولیاء کی طرح بھی منتقل ہوتا ہے سبحان اللہ سب نے مانگا کچھ نے کاروبار مانگا کچھ نے اولاد مانگی کچھ نے جنت مانگی کسی نے آخرت مانگی آخرت مانگی حمید الدین صوفی صاحب کی جب باری ہے تو انہوں نے کہا میں تو آپ کا غلام ہوں تو غلاموں کو تو یہ زیبی نہیں دیتا کہ آقا کی موجودگی میں کوئی چیز مانگیں آپ میرے آقا ہیں آپ میرے لئے جو بھی پسند کریں وہی میں اختیار کروں گا یعنی یہ فناف الشیخ کی منزل ہے فناف الشیخ کی منزل اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ مجھے دنیا چاہیے نہ مجھے آخرت چاہیے صرف مجھے خدا چاہیے اللہ یعنی یہاں پر توحید کا تصور بھی آئیے توحید کا تصور اس پر پھر خاجہ مہین نے چیستی اج میری نے آپ کے باطنی مزاج کی وہ انفرادیت ظہر کی سلطان التارکین تو دنیا کا بھی طالب نہیں آخرت کا بھی طالب نہیں تو صرف طالب مولا ہے اچھا ایک بات ذرا بہت تیزی کے ساتھ تاکہ وقت کم ہے اور بات آکے بڑھائیں کہ ایک چیز بڑی اہم ہے سلطان التارکین سے تصور اکام سننے والے کو ذہن میں آتا ہے کہ صاحب کہیں رہبانیت کا تصور تو نہیں ہے دنیا چھوڑ دی صوفیات جب یہ ترک دنیا کی بات کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر آپ چلے ان کا مقصد ہے کہ آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا آپ میں نہ رہے یعنی کشتی جو ہے سمندر پہ رہے پانی کشتی کے اندر نہ تاکہ دنیا کی محبت میں آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے غفلت کا برطاو نہ کرے اچھا یہ سعیدی صوفی سوالی کیوں کہا جاتا ہے یہ سعیدی آپ کو تو خاندانی نسبت کی وجہ سے کیونکہ آپ کی خاندانی پوشت میں پانچویں نمبر پر بہت بڑے بزرگ گزرے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے سعید نام کے اس وجہ سے آپ کو سعیدی کہا جاتا ہے اس کے بعد ناگوری آپ کو علاقے کی وجہ سے سعیدی کہا جاتا ہے بلکہ بعض کتاب میں لیکن صوفی آپ کے اس صفاہ پر مبنی طرز عمل کی وجہ سے لکب دیا گیا اور سوالی کیوں کہا جاتا ہے سوالی اس وجہ سے کہ آپ عام طور پر سوال و جواب کی روشن میں اپنے مطالع بیان کرتے تھے اور بعض کتاب میں لیکن سوالی یہ ایک سوال نام کا علاقہ بھی ہے اس علاقے میں آپ کی زمین تھی اور آپ وہاں کاروبار کرتے ہیں